جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو لازم سسکرائب کر لیں اور اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں تو لازم ہم سے رابطہ کر لیں آج جو میں عمل آپ کو مطلوب کی بیکراری کا آپ کو بتاؤں گی وہ آپ ضرور کریں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پیارہ بہت زیادہ بیچین ہو جائے آپ سے بہت زیادہ انس رکھیں محبت رکھیں تو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں عمل جس طرح جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ اسی طرح کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ نے جمعہ رات والے دین بودھ والے دین جمعہ والے دین یہ عمل کرنا ہے رات کو یہ عمل کرنا ہے آپ نے ایک مومبتی لے لینی ہے مومبتی کے اوپر آپ نے جمعہ پڑھائی آپ کو بتانے لگی ہے آپ نے بس وہ کرنی ہے پڑھائی کرنے کے بعد آپ وہ مومبتی آپ جلا دیں ٹھیک ہے اب وہ جو مومبتی ہے وہ پوری رات جلنی چاہیے پوری رات جلنی چاہیے وہ بند نہیں ہونی چاہیے یہ خاص عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں فرض کریں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مومبتی نہیں جلا سکتے ٹھیک ہے یا مطلب کہ کوئی اگر آپ فرض کریں روم کے اندر ہیں تو آپ یہ پڑھائی جونسی ہے آپ جب مطلب کہ جہاں پر کچن میں ہوں یا دھوپ میں ہوں یا اس جگہ بھی عمل کر سکتے لیکن اگر خاص یہ مومبتی پر کیا جائے تو اس کا زیادہ اثر ہے اگر مومبتی پر کرنا ہے تو ایک دن کریں اگر آپ نے چلتے پھرتے کرنا ہے یا پھر آپ نے سورج کی روشنی میں کرنا ہے تو تب آپ اس کو تین دن کریں ٹھیک ہے وقت مقرر پر یہ عمل کریں اب مومبتی کے اوپر آپ نے پڑھائی جو میں آپ کو جس طرح بتاؤں گی اسی طرح کرنی ہے آپ نے لفظ ہے یا ودودو یا ودودو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا نام لینا ہے ایک مرتبہ ہو گیا دوسری مرتبہ بھی ایسے کرنا ہے تیسری مرتبہ بھی تیتیس مرتبہ نام لینا ہے جب آپ چونتیس مرتبہ کریں گے پھر آپ ٹھیک ہے آپ تیتیس مرتبہ جب آپ نام لیتے جائیں گے یا ودودو پڑھتے جائیں گے نام لیتے جائیں گے یا ودودو پڑھتے جائیں گے جس کو طلب کرنا ہے اس کا نام لینا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ 34 مرتبہ جب آپ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لاسٹ میں جو طریقہ میں بتانے لگی غور سے سنیں لاسٹ میں آپ نے یاودود پڑھنا ہے اس کے بعد اس کا نام لینا ہے پھر پڑھنا ہے آلہ خوب پھر اپنا نام لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے جب آپ یہ دیکھیں جب لاسٹ دفعہ 34 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے پہلے اس کا نام لینا ہے اللہ خوب پڑھنا ہے پھر اپنا نام لینا ہے اس طرح پڑھنا ہے پھر یاودودو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جب آپ پڑھ لیں اس کے پر پڑھیں دروشیف کے بعد آپ نے پڑھنا ہے کن اس کے درمیان میں آپ نے جو آپ نے دعا مانگنی ہے جو آپ نے جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ دعا اللہ پاک سے مانگے اس کے بعد کہیں فایا کن کن ہو جا فایا کن ہو گیا آپ نے درمیان میں جو دعا مانگنی ہے فوراں قبول ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ فوراں قبول ہو جائے گی یہ عمل لازم کیجئے گا کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا جائز مقصد کے لئے کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ